بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے آتی ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین تک پہنچ جائے اسی سلسلہ میں ایک بلکل نیا فیصلہ آیا ہے لاہور ہائی کا لاہور سے ایک وکیل صاحب ہے تنویر سرور صاحب تنویر سرور صاحب نے ریٹ پٹیشن کی دوہزار اکیس میں عدالت علیہ میں کہ بہت سارے افسران جو ہیں جو جنئر رینک کے افسران ہیں وہ سینئر پوسٹوں پر تینات ہیں ایک سال تک تقریباً اس کی سمات ہوئی اور اس میں گورنمنٹ کا موقف بھی سنان گیا اور نو اتری کو نو اگست کو جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے اس کا فیصلہ ناؤس ہوا جس کے مطابق تمام قسم کی جو او پی ایس پوسٹ ہیں او پی ایس مطلب ہے کہ آن پیسکیل یعنی کہ جو جنئر گریڈ کا افسر ہے وہ سینئر پوسٹ پر لگا ہوا ہے تو اس کو انہوں نے غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور اسے یہ بتایا گیا ہے جو جائش صاحب کے ورڈنگ ہے کہ ایس ایلین ٹولا کہ یہ جو او پی ایس پوسٹنگ ہے یہ بالکل قانون کے لیے اجنبی ہے اور یہ حکم دیا ہے انہوں نے چیف سیکرٹی پنجاب کو کہ تمام ایسے افسران جو ہیں ان کو ایک ماہ کے اندر اندر جو ہے اس کو لیگلائز کریں اور یہ جو او پی ایس ان کو ہٹا دیں تو یہ کو پہلا پہ فیصلہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی دوہزار نو میں یا دوہزار دس کی بات ہے کہ اخبار میں ایک اشتہار چھپا جس کے میں یہی تحریر تھا کہ جنئر افسران کو سینئر پوسٹوں پر تینات کیا گیا ہے جس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لیا اور اس کے بعد تمام جو حکومتیں تھیں سبائی حکومتیں انہوں نے ایک ناصر بھی یہ کہ ان افسران کو وہاں سے ہٹا دیا بلکہ عدالت میں یہ ریپورٹ بھی پیش کی کہ کوئی افسر او پی ایس پوسٹنگ تینات نہ ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں اور ایک رہنمائی دیتی ہیں اس پہ عمل کرنا یہ یقین ان ایڈمسٹیشن کا کام ہے انتظامیہ کا کام ہے حکومتوں کا کام ہے کہ وہ قانون کے مطابق کام کریں اور وجہ صرف جو ابھی بھی اس وقت او پی ایس افسران تینات ہیں اس وقت بھی تینات بہت سارے ہیں اس فیصلے کے باحد بھی تینات ہیں اور یقین ان یہ رہیں گے شاید یہ اس پہ عمل درامد نہ ہو سکے اور وجہ بڑی کلیر ہے کہ جو جتنی پوسٹیں ہیں اس لحاظ سے اس گریڈ میں افسران مجود نہیں ہیں اگر آپ بات کریں سیرول ایڈمسٹیشن کی جس میں ڈیپٹی کمیشنر اور کمیشنر سے تینات ہیں تو وہاں پہ پی ایم ایس اور پاس کا مسئلہ ہے کہ جی سیٹیں جو ہیں وہ پاس کی زیادہ ہیں یا پی ایم ایس کی زیادہ ہیں اور اگر آپ پولیس کی بات کریں تو پولیس میں اس طرح کا تو معاملہ نہیں ہے بٹ چونکہ یہاں پہ جو کمانڈ ہے وہ پی ایس پی افسران کے پاس ہے پی ایس پی افسران کی جو سٹرنٹھ ہے وہ پی ایس پی رولز کے ساتھ جو شیڈول ہے اس کے مطابق کم ہے یعنی ٹوٹل اگر پورے پاکستان میں بات کریں تو گریڈ ایٹین سے ٹوئنٹی ٹو تک وہ فائیو نائنٹی ہیں بٹ مختلف جو صوبے ہیں انہوں نے اپنی پوسٹیں ضرورت کے مطابق بڑھا لی ہوئی ہیں اور اب جو وہاں پہ صوبوں میں ترقی کا نظام نہیں ہے آج بھی اس کو جو جو ترقی ہے وہ گریڈ ایٹین تک تو کرتے ہیں صوبے بٹ اس کے بعد آگے جو پرموشن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ انڈکٹ ہوں گے پی ایس پی رولز میں پی ایس پی رولز کے مطابق تو اس کے مطابق جو آگے ان کی پرموشن ہوگی یہ ایک ایسا گیپ ہے جو کبھی فل نہیں ہو سکتا ان حالات میں کیوں کہ وہاں پہ جو پی ایس پی سٹینٹھ ہے وہ کم ہے صوبوں میں پوسٹیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں تو پی ایس پی میں لوگ جو ہیں اس سٹینٹھ کے مطابق ہی انڈکٹ ہو سکتے ہیں ثبوت یہ ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں کوئی ایک پی ایس پی افسر نہیں ہے جو الیجیبل ہے فردر پرموشن کے لیے پر اس کی پرموشن نہ ہوئی ہو لیکن صوبوں میں بہت سارے افسران جو ہیں وہ اپنے ایک گریڈ میں جو ریکوائرڈ ان کی سروس ہے اس سے زائد سروس کر چکے ہیں وقت ان کی پرموشن نہیں ہو رہی اور اس کی وجہ صرف یہ ہی ہے کہ صوبوں میں اس کے کوئی قوانین نہیں ہے قوانین بنانے کے لیے ظاہر ہے یہ مطلقہ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے آئی جی صاحب کا یا ہوم سیکرٹری کا یا چیس سیکرٹری کا کہ وہ گورنمنٹ کو سجیسٹ کریں کہ رول جو ہیں وہ سیول سرونٹ ایکٹ کے تحت بنایا جا سکتے ہیں ان کو رولز بنایا جائیں تاکہ فردر لوگوں کی پرموشن ہو ہمارا یہ کام تھا کہ اطلاع دیتے رہیں بتاتے رہیں یادہانی کراتے رہیں وہ ہم کراتے رہیں گے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کبھی نہ کبھی جلد یا بدیر یہ جو ایک قانونی لیکونہ ہے یہ دوڑ ہو جائے گا تینکیور مچ مانکو